مصدی اور فیشل پرستی چھوٹ جاتی ہے زراسی عمر بڑتی ہے تو مصدی چھوٹ جاتی ہے اگر گھر سے نکلا ہو موبائل یاد رہتا ہے اگر جلسے میں آنا ہو تو توپی چھوٹ جاتی ہے اگر جلسے میں آنا ہو تو توپی چھوٹ جاتی ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اپنے آقا غوث آزم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں جن نبی کی محبت میں بیٹھتا ہے نبی کے عشق میں بیٹھتا ہے وہی کامی آبی کی زمانت ہے قید سمان اللہ جو بیلال بھائی سے پہلا چلنا تو بیسے چلائی دروش نہیں پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن مبارکہ کی آیتہ نائت کریمہ پڑھی ہے ثم لا تسألنہ یوم ایزن عن النعیم اللہ قرآن نے فرماتا ہے بے شک پھر تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی پوچھا جائے گا کہ تمہارے اللہ رب العزت نے جو تمہیں دولت دی ہے اللہ رب العزت نے جو تمہیں شعرت دی ہے اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا سبان اللہ کیا جواب دو گئے تو وہ جوانی دی گئی تھی تم نے اپنی جوانی کو کہاں گوایا دولت دی گئی تھی تو دولت کو کہاں گوایا عزتیں دی گئی تھی تو عزت کو کس کام میں تم نے لیا تمہیں دنیا کے اندر وہ چیزیں دی گئی تھی جو تمام نعمتوں سے مزینتی بھری ہوئی تھی وہ تمہیں کہاں خرچ کی تھی یہ جوانی تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لگائی تھی کی نہیں یہ جوانی جو تمہیں طاقت ملی ہے اس طاقت سے تمہیں غریبوں کی مدد کی تھی کی نہیں یہ تمہیں جو ذہن دیا گیا اس ذہن سے تمہیں قرآن پاک پڑھاتا کی نہیں یہ تمہیں دنیا کے اندر جو آنکھیں دی گئی ہیں ان سے تم نے قرآن پاک کو دیکھا تھا کی نہیں یہ تمہیں جو سہن دیا گیا اس سے اچھا سوچا تھا کی نہیں یہ جو دل گیا تھا جو دل دیا گیا تھا اس دل سے تم نے اچھا سوچا تھا کی نہیں اس دل میں تم نے دنیا کی معبت بسائی تھی یا عشق مصطفیٰ کو بسائی تھی ناری تکیم ناری رسال ناری رسال دشنِ غوث الورا ناری تکیم اس دل کے اندر کیا بسائی تھا بولو کچھ کہوں سبحان اللہ آپ لوگ تو بڑا سوکے بیٹھتے ہوئے ہیں میرا وقت زیادہ نہیں ہے تقریر کا اور کسی کا وقت زیادہ نہیں ہے میں سمجھ لینا کہ یہاں دو وجہ تک پرگرام چلے گا یہاں جتنا آپ چاہے بھی اتنا چلے گا ہے کی نہیں آپ تو بولتے نہیں اگر بولیں گے نہیں تو آپ کی نیکیوم اضافہ نہیں ہوگا وہ ایک صاحب نے کہا کہ ایک بیٹا اور باپ گیا لڑکی دیکھنے کے لیے کہنے لگا بیٹا وہاں چل کے لمبی لمبی ہاکنا بڑی بڑی بولنا کہا کیسے ابباجان کہا جو کچھ پوچھے اس کا جو ہے تھوڑا بڑا چڑھا کے بتانا گھر پہ گیا جس کے یہاں لڑکی دیکھنی تھی ساس ماں نے پوچھا کہ اے بیڑے بیٹے تو آیا ہے ٹرین سے آیا ہے یا موٹر سائیکل سے آیا ہے تو بولا میں ٹرین سے نہیں بلکہ ایرو پلین سے آیا ہوں کیا بولا ایرو پلین سے آیا ہوں باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا تو بڑی بڑا چڑھا کے بولتا ہے اس کے بعد میں جانتا ہے کیا ہوا پھر ماں نے پوچھا ساس ماں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے گھر پہ کیا یہ پرچون کی دکان ہے کہا نہیں میں بینک اکاؤنٹ منیجر ہوں کہا آرے بہت اچھا بیٹا ہے بڑی اچھی اس کی جو ہے کوالٹی ہے یہ تو بڑا اچھا جو ہے کام اس کا ہے یہ منیجر ہے بینکا پیسے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ایک خانسی آ گئی تو ساس ماں نے پوچھا کیا بیٹا خانسی آ رہی ہے تو اس بیٹے نے جواب دیا ماں جی خانسی تو نہیں بلکہ پرانی ٹی وی ہے باپ نے کہا ارے بیٹا یہ کیا کہہ رہا ہے تیرے پرانی ٹی وی ہے کہا باپ جی آپ ہی نے تو کہا تھا بڑا چھڑا کے بولنا اسی لئے میں بولنا میں تو کہتا ہوں اس باپ نے اپنے بیٹے سے دنیا کی دولت کو پانے کے لئے جھوٹ بلوایا تھا دنیا کی دولت پانے کے لئے غلط بلوایا تھا دنیا کی دولت پانے کے لئے اس نے دنیا میں جو ہے تمام وہ چیزیں کی تھی لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تم نبی کے جشن میں آئے ہو غلط الورا کنفرنس میں آئے ہو یہاں پر تم بولو تو نبی کی محبت میں سبحان اللہ بولو نبی کے عشق میں سبحان اللہ بولو نبی کے پیار میں سبحان اللہ بولو الحمدللہ بولو اور تم یہاں زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ بولو گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوتی دونوں دنیا بھی سمجھ جائے گی آخرت بھی تیار ہو جائے گی آج ہم نے کہاں دیکھا دنیا کو دنیا ایسی یہ حسین دھوکہ دار ہے کہ دنیا کو انسان سمجھتا ہے یہ میری ہے لیکن دنیا کہتی ہے نہ میں تیرا ہوں اور نہ تیس سے پہلوں کا ہوں بلکہ جو مجھ میں آ جاتا ہے مجھے بسا لیتا ہے میں اس کو تباہوں پر باہت کرنے یہ ہے دنیا دنیا کیا ہے ایک حسین دھوکہ یہ دکھاتی تو بہت کچھ ہے لیکن پنپنے نہیں دیتی ہے برباد کر دیتی ہے تمہارے ایمان کو خراب کر دے گی تمہارے دل کے اندر اپنی محبتیں ڈال دے گی لذتیں اپنی غصہ دے گی لذتوں کو تم جو ہے اپناتے رہو گے دنیا کے اندر جس تجو دنیا کی کرتے رہو گے بڑی بڑی گاڑی مانگو گے بڑے بڑے پنگلے مانگو گے بڑی بڑی دولتیں مانگو گے یہ دنیا کہے گی کہ اگر تجھے مانگنا ہے تو دولت مانگ لے یہ دنیا کہے گی تجھے مانگنا ہے تو دنیا کی بڑی گاری مانگ لے کبھی مرسٹیز مانگ لے کبھی جو ہے ڈیلکس مانگ لے کبھی ہیرو پچھ مانگ لے کبھی دنیا کی بڑی بڑی جو ہے جو گاڑیاں چلتی ہیں ایرو پیلین مانگ لے کبھی ٹاٹا ائر مانگ لے کبھی انڈیو گو مانگ لے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر بساؤ گے تو تمہیں دنیا دیت جو دل کہے گا کہ تجھے بسانا ہے تو آقا کا عشق بسا لے تجھے دل کے اندر لینا ہے تو نبی کی محبت لے لے تجھے دل کے اندر لینا اہلِ بیت کی محبت لے لے اگر تجھے دل کے اندر کچھ لینا ہے تو غوث الورا کانفرنس میں آ کر کے غوث اعظم کی محبت لے یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی تجھے نیس تو نابود کر دے گی یہ دنیا تجھے خراب کر دے گی یہ دنیا تجھے ناس کر دے گی لیکن دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایسا بن جا کہ دل کو عشق مصطفیٰ میں لگا دے تیرا دل دنیا میں رہے گا تو اٹھے لے گا دنیا میں رہے گا دنیا میں لیکن تیرا دل نبی کے مدینے میں رہے لیکن آج ہم نے دل لگایا نہیں نبی سے آج ہم نے دل لگایا نہیں غوث اعظم سے آج ہم نے دل لگایا نہیں ولیوں سے آج دل لگایا تو ہیروینوں سے لگایا ہے آج دل لگایا تو فلمی اسٹاروں سے لگایا ہے آج دل لگایا تو دنیا داروں سے لگایا ہے آج دل لگایا تو ٹاٹا امبانی سے لگایا ہے آج دل لگایا ہے تو بڑے بڑے لوگوں سے لگایا ہے ارے یہ بڑے بڑے لوگ کل قیامت کے دن پتا چلے گا ان سے جب حساب لیا جائے گا کہ تُو کہا جا اور کس نشے میں چورتا آج بتا دے تُو دنیا کے اندر بادشاہت کرتا تھا آج تیرے اوپر کون بادشاہ ہے دنیا میں سنانے کے بعد میں یہ سمجھ لے کہ دولت ہماری ہے شورت ہماری ہے عزت ہماری ہے سب کچھ ہمارا ہے لیکن دوستو تمہارا کچھ نہیں ہے ہم اپنے اولیاء اکرام کی زندگی سے سبق سیکھیں غوثِ آزم سے سبق سیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آج عید ہے قلید ہے پرسو عید ہے غوثِ آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں میرے لئے تو عید کا دل فائی ہوگا جب میں اپنے ایمان کو محفوظ کر کے قبر میں اتر جاؤں گا قبر میں اتر جاؤں گا ارے قبر ایسی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر ہے تو میرے آقا قبر میں تشریف لائیں گے زیارت کروائیں گے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہے دمیں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں لہے دمیں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکال ہی تو بدل رہا ہوں مکال ہی تو بدل رہا ہوں میرے آقا کی زیارت ہوگی کہاں قبر کے اندر ہوگی نہیں پیدا سبحان اللہ ایسی زیارت ہوگی ایسی زیارت ہوگی اس زیارت کے لیے نجانے کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو داؤں پہ لگا دیا اور میرے بریلی کے عالی حضرت نے کیا فرما دیا دنیا والوں کو ایک جواب دے دیا دنیا والوں کو ایک سبق دے دیا کہ جان دے تو فادہ دیدار پر ارے نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا جان دے تو اگر کوئی قیدے کی آقا سے دیدار کرا دوں گا اگر کوئی قیدے نبی سے دیدار کرا دوں گا تو جان دے تو فادہ دیدار پر یعنی بادہ کر لو اگر نبی سے ملاقات کا ہو ہے نا اس پہ جان قربان کر دو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا اور میرے عالی حضرت نے کیا لکھا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا تمہارے نام سے جانتی ہو ارے جس کو میرے مصطفیٰ جان جاتے ہیں جس کو میرے نبی جان جاتے ہیں اس کا پرتبہ دنیا میں بھی عالی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عالی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تمام اولیاء اکرام کی حکایتوں کو ان کے واقعات کو ان تمام اولیاء اکرام کے صحابہ اکرام کے واقعات کو دیکھ کر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں حضرت عمر کی بھی زندگی دنیا کے اندر گزری ہے نیکیوں پر نیکیاں کرتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے پھر بھی نیکیاں کرنے کے بعد میں آپ رویا کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے بخش اس فرما دے تمام دعائیں کیا کرتے تھے حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک جو ہے ساتھی کو حضرت سعید بن عامر کو ایک جگہ کا گورنر منتخف فرمایا کہتے سبحان اللہ اور سعید بن عامر جو تھے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے کہ کوئی جواب نہیں غربت کا لیکن گورنری آپ کہیں سبحان اللہ حضرت سعید بن عامر کو جب گورنر بنا کے بھیجا گیا اور جب جس کو جہاں گورنر بنا کے بھیجا جاتا تھا بھیجنے کے بعد میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظم دو چار پانچ مہینے کے بعد میں جاتے تھے اور اس جائزہ لیا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کوئی کٹھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہم نے جو گورنر بنا کے بھیجا ہے اس سے تمہیں کوئی تکلیف ہے یا نہیں اس نے تمہاری خبرگیری کی ہے کی نہیں اس نے تمہیں اچھی فیسلٹی دی ہے کی نہیں آج دنیا کے اندر لوگ پردھان بنتے ہیں اور پردھان کا بڑا سرگنہ جو آتا ہے لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہے اللہ اللہ کوئی بتاؤ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہے تمہارے پردھان سے یا اچھائی ہے یا برائی ہے کیا ہے کوئی نہیں لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو دیکھو حضرت امیر المومنین دے حضرت سعید بن عامر کی جگہ پہ اور عامر کی جگہ پہ گئے آپ مسجد میں چلے گئے جامعہ مسجد میں جمعہ ہو گئے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آئے اور سارے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں ذرا بتاؤ میں نے جو گورنر بھیجا تھا میں نے جو تمہارے نزدیک اپنا جو ہے ایک حکمرانی چلانے والا انسان کو بھیجا تھا کیا تمہارے نزدیک کوئی اس کی شکایتیں ہیں یا کیا ہیں حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں لوگوں نے سعید بن عامر کی چار شکایتیں کی اور وہ چار شکایتیں کیا تھی حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں لوگوں نے ارز کیا اے امیر المومنین عمر فاروق عظم تم نے جو گورنر بھیجا ہے اس کی چار شکایتیں ہیں پہلی شکایت تو یہ ہے کہ امیر المومنین سنیے آپ کا جو گورنر ہے سعید بن عامر ہے اس کو جہاں پہلے پجر کے بعد فارل لوگوں کی خبرگیری کے لیے بیٹھتا تھا اس کے بعد میں حضرت سعید بن عامر کیا کرتے ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ اب آٹھ نو بجے یعنی فجر کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور آٹھ بجے یا نو بجے دس بجے چاشت نماز پڑھ کر کے آتے ہیں کہا یہ پہلی شکایت ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ آتے ہیں آنے کے بعد میں فیل لوگوں کی خبرگیری فرماتے ہیں اتنا بطفہ اتنا ٹائم ہم لوگوں کو نہیں دیتے ہیں یہ شکایت کی بھائی مطلب یہ روایتیں جو آپ سن رہے ہیں یہ اچھی لگ رہی ہے ان سے درس لیا کرو یہ نہ سنا کرو کہ ہمیں مزہ آ جائے ہمیں تقریر میں ہنر دیکھنے ہو کی مل جائے ہم کرسی توڑی سٹیج فورڈ کی تقریریں گردے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تقریر کرنا ہے تو نبی کی حدیثیں بتانا ہے نبی کی محبت میں نبی کا عشق بتانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمام صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظم کی بارکہ میں لوگوں نے یہ شکایت کی اے امیر المومنین یہ فجر کے بعد چلے جاتے ہیں دس بجے لوٹ کراتے ہیں کہاں دوسری شکایت گیا ہے کہاں دوسری شکایت یہ ہے اے امیر المومنین سنیے دوسری شکایت یہ ہے چھٹی نہیں لیا کرتے تھے لیکن اب یہ ہفتے میں ایک چھٹی لیا کرتے ہیں ہاں ایک چھٹی لیا کرتے ہیں کونسی چھٹی لیتے ہیں جب بعد میں بتاؤں گا حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین کی بارکہ میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک چھٹی لیتے ہیں کہاں تیسری شکایت کیا ہے کہاں تیسری شکایت یہ ہے کہ پہلے یہ رات و دن ہم لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے رات میں بھی پہرہ لگایا کرتے تھے رات میں بھی لوگوں کی یہ خبرگیری کیا کرتے تھے لیکن اب یہ رات میں نہیں آتے ہیں بلکہ عشاء کی نماز کے بعد ہجرے میں چلے جاتے ہیں اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت نکلتے ہیں کیا تین شکایتیں ہوگئیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب چوتی شکایت کرنے کا موقعہ کا اے امیر المومنین یہ تمہارا گورنر جو منتخب کیا ہوا گورنر ہے اب اس گورنر کی چوتھی غلطی ہے کہ یہ لوگوں میں بیٹھ کر رونے لگتے ہیں روتے روتے اتنا روتے اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں روتے روتے آپ اندازہ لگایا یار ایسے ان لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے آج ہماری زندگی اچھی اچھی گزار رہی ہے ہم اچھے بستر مل رہی ہے اچھے کپڑے مل رہی ہے اچھے ماں باپ ملیں اچھے بچے ملیں ساری چیزیں اچھے رشتے دار ملیں اچھے جیدی وقاری ملیں آج ہمارتہ حافظ وقاری سرکھنگو ہے ابراہ رزا صاحب قبلہ کی بیٹی کا عقی گا تھا ان کو رشتے دار ملیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ان کے دوست آئے باب آئے ہیں یہ بھی بڑی نعمت ہے ان کو دنیا کے اندر شہرتیں ملیں یہ بھی نعمت ہے انہیں دنیا کے اندر عزتیں ملی ہیں اور یہ عزتیں میرے نبی کا صدقہ ہے میرے غوث عظم کا صدقہ ہے یہ عزتیں اور شہرتیں جو مومن کو ملیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ ہے کہ چار شکایتیں کی ہیں چار شکایتیں حضرت سعید بن عامر آکر کے بیٹھ گئے میرے امیر المومنین عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں امیر المومنین عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں آکے بیٹھ گئے امیر المومنین فرماتے تمہاری چار شکایتیں ملی ہیں بول دیں چار شکایتیں ملی ہیں حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ بیان فرما دے کیا میری شکایتیں کہا ان لوگوں نے بتایا ہے کہ میں نے تم کو منتخب جو کیا ہے گورنری کے لیے انہوں نے بتایا کہ پہلے تم فجر کی نماز کے بعد فیورن پیٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے لوگوں کے مسائل ہل کرتے تھے لوگوں کو تمیز بتایا کرتے تھے لوگوں کو عقل سکھایا کرتے تھے لوگوں کو دین بتایا کرتے تھے لیکن یہ شکایت کر رہا ہے کہ فجر کے بعد فورن گھر پہ جا کر کے آپ جو ہے نو دس بجے دن میں نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں سعید بن عامر کہتے اے امیر المومنیل اگر تم فقد کے خلیفہ نہ ہوتے فقد کے تم حکمرہ نہ ہوتے بائیس لاکھ مربع میل پر تمہاری حکومت نہ ہوتی تو میں یہ بات تم کو نہیں بتاتا بلکل نہیں بتاتا یہ راز تھا راز رہنے دیتا کہا پہلی شکایت جو تم نے سنی ہے اے امیر المومنیل سنی ہے پہلی شکایت یہ ہے کن لوگوں نے کیے فجر کے بعد میں فوراں گھر پہ چلا جاتا ہوں اب سنیے امیر المومنیل کی بارگاہ میں سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنیل میری ایک بی بی ہے جس سے میری زندگی میں تیس سال ہو گئے ہیں نکاح ہوئے اس نے میری تیس سال سے نوکری کر رہی ہے وہ میری نوکری کر رہی ہے برابر مجھے کپڑے دھل کے دے رہی ہے برابر مجھے اس نے کھانا دیا ہے برابر اس نے مجھے پانی دیا ہے برابر اس نے مجھے میری خدمت کی ہے اے امیر المومنیل سنیے اس وقت تاخیر سے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بی بی پیرو سے کمزور ہو گئی ہے میری بی بی ہاتھوں سے کمزور ہو گئی ہے میری بی بی پریشان ہو گئی ہے میری بی بی پریشان ہو گئی ہے میں کیا کروں کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں اپنی بیوی کا مو دھولاتا ہوں اس کو پیشاں پہ خانہ لے ٹرین کراتا ہوں اس کے بعد میں ناشتہ بناتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو ناشتہ کراتا ہوں اور جب بیوی کو ناشتہ کرا دیتا ہوں اس کے بعد میں لوگوں کی خبرگیری کے لیے نکلتا آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چائے بنا کر کے دے 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 تو تم جو ہے شوہر کہتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر بڑا حسان کیا لوگ اگر دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بیوی کا غلام ہے لیکن نہیں بیوی کا غلام نہیں وہ تمہارے غم میں برابر کے شریک ہے وہ تمہاری شریک حیات ہے اگر تم پریشان ہو تو وہ تمہارا ساتھ دے گی وہ پریشان ہے تم میں اس کا ساتھ نہیں کہتے ہیں ایمیر المومنین میں نہیں بتاتا کبھی میں کبھی نہیں بتاتا کہ میری بیوی پریشان ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں میں اس کو کھانا دیتا ہوں میں اس کو تمام وہ چیزیں دیتا ہوں جو اس کی ضرورت کی ہیں یہ میں نہیں بتاتا اگر آپ نہ پوچھتے آج دنیا کے اندر تمام لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں اپنی بیوی سے لڑتے جگڑتے ہیں اپنی بیوی کو پریشان کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو مرد اپنی بیوی کو پریشان کرے وہ حقیقت میں مرد نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ سن لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیں دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو جائے گا ہے کی نہیں میرے آقا نے صاف فرمایا کہ آپ جو ہے عورتوں کو کبھی چہرے کے اوپر نہ ماریں ہے کی نہیں یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں دوسری شکایت حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے سید بن عامر آپ ایک بھی چھٹھی نہیں لیتے تھے لیکن آپ جو ہے اب ہفتے میں ایک چھٹھی کیوں لیا کرتے ہیں آپ چھٹے میں کیوں چھٹھی لیا کرتے ہیں تو امیر المومنین کی بارگاہ میں سید بن عامر کہتے ہیں یہ بھی راز کی بات تھی لیکن بتا دیتا ہوں یہ بھی راز کی بات تھی بتا دیتا ہوں کہا اے امیر المومنین میرے ہفتے کی چھٹھی اس لیے ہو جاتی ہے کہ میرے پاس صرف ایک کرتا ہے ایک جو ہے پہننے کے لیے سوٹ ہے اور وہ بھی موٹا ہے اور وہ اتنا موٹا ہے کہ جب میں اس کو دھلتا ہوں اور سردیوں کا موسم ہے اور جب میں اس کو دھلتا ہوں دھلنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے میں اس کو دھلتا ہوں دھلنے کے بعد سوکنے کے لیے ڈال دیتا ہوں دھوک میں اور جب سوکنے کے لیے ڈال دیتا ہوں تو وہ سوکتے سوکتے شام ہو جایا کرتی ہے اور میں اپنی بی بی کے کپڑے پہن کر چپکے سے گھر میں بیٹا رہتا ہوں اسی لیے میں نے سوچا کہ میرے کپڑے ایک دن میں سوک نہیں ہوتے ہیں تو لہٰذا میں نے ایک دن کی چھٹڑی نے امیر المومنین کی آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگے کہ بتاؤ کتنی جو ہے بڑی بات ہے کہ ایک سوٹ ہے وقت کا گورنر ہے میں تو یہ کہتا ہوں آج اگر گاؤں کا کوئی مکھیہ بن جائے تو وہ بھی ایسے زندگی نہیں گزارتا ہے ہی کی نہیں اسٹیج سے ریسونس نہیں ملا تو کوئی بار نہیں آپ کہیں سباہ رہے اس لئے پہلی بات تو میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ میری تقریر آج ہوئی نہ اس لئے جب زخام وغیرہ ہوتا ہے مزلہ ہو جاتا ہے تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے آواز منتشر ہو جاتی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ ناک میں بولا لگ رہا ہے لیکن نبی کی محبت میں نبی کا عشد اگر ناک میں بھی نکلے گا تو مقبول ہوگا غلط نہیں کہہ رہا نبی کی محبت میں توتلی زبان میں نبی کی محبت اگر کوئی کہہ دے سبحان اللہ تو وہ بھی بارگاہ ربیزدی میں مقبول ہوگا کوئی گونگا اگر اشارہ کر دے اپنے رب کی طرف وہ بھی مقبول ہوگا کوئی ادھا اپنے رب کی طرف اشارہ کر دے اور سبحان اللہ کہہ دے تو وہ بھی مقبول ہوگا امیر المومنین رونے لگے کہنے لگے کیسا یہ میرا گورنر ہے جتنے گورنر ہیں ان سب گورنروں میں یہی حدی کی گورنر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں امیر المومنین یہ رازتی بات تھی ایک سوٹ ہے اس سوٹ کو دھلکے ڈالتا ہوں پھر اپنی بی بی کا سوٹ پہنکے اپنا سطر چھپا کے گھر پہ بیٹھتا ہوں اور باہر نکلنے کی کیا حاجت پڑے گی اس میں جب سوٹ ہی نہیں تمہارے پاس ننگے نکلو گے امیر المومنین کی بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے تھے مسجد کے اندر جتنے لوگ ان کی ریایاتی ہیں سعید بن عامر کی حضرت سعید بن عامر کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیسا مجھے گورنر ملائے کیسا مجھے حکمرہ ملائے اتنا بڑا سبردار حکمرہ ملائے جس کا کوئی جواب نہیں جس کا کوئی جواب نہیں حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں تیسری شکایت تمہاری یہ ہے کہ تم جو ہے دن میں صرف خبرگیری کرتے ہیں اور رات کو خبرگیری نہیں کرتے ہو کہا رات کو خبرگیری نہیں کرتے ہو کہا امیر المومنین یہ بھی راز کی بات ہے میں کیا کروں میری داڑی سفید ہو گئی ہے میں جب اپنی اوپر نظر ڈالتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے خدا کی عبادت کتنی کی ہے میں نے خدا کا کتنا شکریہ عدہ کیا ہے میں نے خدا کی بارگاہ میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں میں نے خدا کی بارگاہ میں کتنی عبادتیں کی ہیں میں اس پرسے جو ہے رات میں نہیں نکلتا ہوں اور اپنے گھر پہ مسلح بچا کے رات و رات نمازوں میں مہور رہتا ہوں رات و رات عبادت میں مہور رہتا ہوں رات و رات اپنی عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور رات و رات عبادت کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ رب لعزت میرے تمام گناہ ہو کہا اسی لئے میں رات کو نہیں نکلتا ہوں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آس ہو جاری ہے آپ کی داڑھی بھیگ گئی ہے آپ پریشان کہہ رہے ہیں کیسا مجھے جو ہے یہ گورنر ملا ہے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق عظم چوتھی غلطی پوچھتے ہیں اے سعید بن عامر چوتھی غلطی تمہاری ہے کہ تم لوگوں میں بیٹھتے ہو اور رونے لگتے ہو اور روتے روتے تم جو ہے بے ہوش جایا کرتے ہو اب سنیے آج دنیا کا کوئی حسان اگر میں ہاتھ اٹھواؤں کی بتائیے کتنے لوگ دونوں طرف سے یہ مسلم جنا آپ ہی کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں دونوں طرف سے یہ پوچھ لیا جائے کہ کتنی مرتبہ آپ نبی کی محبت میں روئے ہیں تو شاید کسی کے ہاتھ اٹھیں گے اتنے بڑے جلسے میں شاید کسی کے ہاتھ اٹھیں کہ میں نے نبی کی محبت میں آسوب آیا ہے ارے نبی کی محبت میں آسوب بہا لوگے تو دنیا کامیاب ہو جائے گی آخرت کامیاب ہو جائے گی حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ چوتی شکایت میری یہ ہے کہ جب میں اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرتا ہوں جب میں اپنے پیارے گناہوں جو ہے پچھلے گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ رب خیامت کے دن اگر پوچھ لے گا اے سعید بن عامر تو نے اتنے اتنے بڑے گناہ کیایں اور یہ گناہ تیرے جو ہے تمام ہے تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اسی لیے جب میں رب کا خواف دل کے اندر لاتا ہوں تو میں روتے روتے بے ہوش ہوجائے روتے روتے بے ہوش شوجائے کرتا ہوں اور اتنا بے ہوش ہوجاتا ہوں کہ مجھے جلدی ہوش نہیں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو انسان اپنی زندگی میں خوف خدا سے رہتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کے آنسوں کے بدلے میں اسے جنت اتا فرمائے گا اے قول محمد قول خدا فرمال نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمال نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا امیر المومنین کہتے ہیں اے اللہ رب العزت ایسے ہی ہمارے تمام گورنروں کو بنا دے ایسے ہی گورنروں کی ضرورت ہے کہاں جا رہے ہیں بھائی کہہ دے سبانہ لاکھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ غوثِ آزم کی محفل ہے یہ غوثِ آزم کا جلسہ اس میں تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں اور حدیقت میں پوری کیوں نہ ہو غوثِ آزم کا نام جو مقبول ہے خدا کے فضل سے ہم پر حسایہ غوثِ آزم کا خدا کے فضل سے ہم پر حسایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں ارے مزا تو جب ہے کی اخلاق سے خوشبو آئے مزا تو جب ہے کی اخلاق سے خوشبو آئے اور یہ شعر بھی ہے بہت پرانا نقیب حضرات کا کی نشا پیلا کے گرانا سبھی کو آتا ہے نشا پیلا کے گرانا سبھی کو آتا ہے ارے مزا تو جب ہے کی گرتوں کو تھاملے ساتھی مزا تو جب ہے کی گرتوں کو تھاملے ساتھی یہ حقیقت ہے کوئی کینا تو پکڑ لو اس کی مدد کر دو اس کو کھڑا کر دو اس کے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے اس کو چلا دو دنیا کامیاب ہو جائے گی انشا پیلا کے انسان تو سبھی کو گرا دیتے ہیں لیکن آقا تن آقا کا دیوانہ جو ہوتا ہے آقا کا غلام جو ہوتا ہے آقا کا سچا امتی جو ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر پریشان ہاں لوگوں کی خبرگیری کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ہم اشرف المخلوقات اور نبی کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں بتائیے پیدا کیے گئے ہیں کیوں نہیں تمام انبیاء اکرام نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے بتائیے کہا کی نہیں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی آئے گا وہ نبی آئے گا کہ کون نبی آئے گا تمام ہواری ان کے کہتے ہیں ساتھی کہتے ہیں کیا آپ سے بھی کوئی افضل ہے تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ارے وہ مجھ سے افضل ہونے کی بات کرتے ہو اگر عیسیٰ کو اس کے جوتوں کے تسمِ نالائن کے تسمِ باندھنے کو مل جائے ہیں تو سمجھو مقدر والا ہے یعنی نالائن مبارکہ کے فیتے باندھنے کو مل جائے ہیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں تو سمجھو عیسیٰ ابن مریم بڑا مقدر والا ہے کہیں اس کے افضلیت کی بات کرتے ہیں ارے تمام انبیاء اگرام نے آرزویں کی ہیں جستجو کی ہیں تمنا کی ہیں خواہشیں کی ہیں کہ مولا مجھے اپنے محبوب کی امت میں جو ہے پیدا فرما دے لیکن ہم ایسے مقدر والے ہیں ہم نے آرزو نہیں موسیقی